پاکستان ورسز ویسٹن ڈیز سیریز دوہدار بائیس کا یہ دوسرا ونڈے مقابلہ جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے جیت لیا ہے اس میچ کو ایک سو بیس رنز کے بڑے مارجن سے زبردست قسم کی کرکٹ کھیلی گی آج پاکستانی ٹیم کی طرف سے یہاں پر رنہوں نے اس میچ کو جیتا ہے اور سیریز کو کر لیا ہے دو سفر سے اپنے نام جی بالکل ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو لگاتار ایک اور سیریز پاکستان کی ٹیم نے جتا دی ہرا دی ہیں اور یہا پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس آؤٹسٹرینڈنگ رہی ہے دوستو ویسٹن ڈیز کے خلاف پچھلے کچھ ٹائم سے اگر بات کیجئے آج کی اس مقابلے کی تو آج کی اس مقابلے کا ٹاوس ہوا جس سے وین کیا ٹیم پاکستان نے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک سو پیجتر رنز جائے بورٹ کے اوپر انہوں نے اور جب پہلی اننگز پوری ہوئی تو ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سکور اتنا بڑا سکور نہیں ہے اور پاکستان کی ٹیم اس می آج کو ہار سکتی ہے لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ ویکٹ بالنگ کے لیے اچھی ہے سپن بالرز کے لیے اچھی ویکٹ ہے اس لیے پاکستان کی ٹیم اتنا بڑا سکور نہیں کر پائی جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا تو پاکستان کی ٹیم نے کیے دوستو پیجتر رنز آٹھ ویکٹ کے نقصان پر بابر آزم اور امام الحق کا بلا ایک دفعہ پھر سے ہمیں خوب چلتے ہوئے دکھائی دیا جس کے بعد اگر دیکھا جائے ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو تو ویسٹن � رنز بنائے آل آٹھ ہوگی ٹیم میں سٹن ڈیز پاکستان کے طرح سے آؤٹسٹرننگ پرفارم کیا بولنگ میں محمد وسیم جونئر نے سا ساتھ محمد نواز پک آف دی بولر رہے سب سے بہترین بولنگ کروائی اور یہاں پر پاکستان کی ٹیم نے جیت لیا ہے اب اس میچ کو ایک سو بیس رن سے لائک تو بنتا ہے دوستو پاکستان کی اس اللہ جواب پرفارمنس کے اوپر رہا ہے اگر بات کی جائے آج کی اس مقابلے کے سکور کارٹ کی تو ویسٹن ڈیز پاکستان کی ٹیم کی پہلے بیٹنگ آئی جہاں پر پاکستان کی طرف سے فقر زمان اوپننگ کرنے کے لیے آئے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے امام الحق فقر زمان پھر سے جلدی آؤٹ ہو کر چلے گئے پابیلین کی طرف واپس آؤٹ آف ٹچ دکھائی دے رہے ہمیں فقر زمان سترہ رنز انہوں نے بنائے 28 گنوں کا سامنا کیا تین چوکے لگائے انہوں نے تین چوکوں کے مدد سے 60 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کی انہوں نے اور وہ جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد امام الحق اور بابر آزم کے درمیان پارٹنرشپ لگی آٹھوی دہ فرس سنچری کی یہ پارٹنرشپ لگی ان دونوں ہی پلیئرز کے درمیان جہاں پر امام الحق نے منائے 72 رنز کیا 72 گنوں کا سامنا انفورچنلی کہ وہ اپنی سنچری کے طرف جاتے ہوئے میں دکھائی دے رہے تھے اور رن آؤٹ ہو گئے وہ دونوں ہی پلیئرز کے درمیان میس انڈرسٹیننگ ہوئی اور بابر آزم اور امام الحق جو کہ سو کے اوپر رنز کی پارٹنرشپ لگا چکے تھے امام الحق پھر آپ کو بتاتا چلو کہ رن آؤٹ ہو کر گئے پابیلین کی طرف واپس جس کے بعد بابر آزم نے 77 رنز بنائے 93 گنوں کا سامنا کیا لگاتار ان دونوں ہی پلیئرز کی چھٹی چھٹی یہ 50 تھی چھے ففٹیاں ہی لگاتار امام الحق نے لگائی ہوئی اور چھے ہی ففٹیاں لگاتار بابر آزم نے اب تک لگا رکھی ہیں اور اپنے اس کون کہہ لیجے کہ اس چیز کو جو ہے کنٹینیو رکھنے کی کوشش ہے اگر یہ 9 ففٹیاں لگا لیتے ہیں لگاتار یا 10 ففٹیاں لگا لیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی پلیئر تو وہ پاکستان کی طرف سے کنزیکٹیو ففٹیز لگانے سب سے زیادہ کنزیکٹیو ففٹیز لگانے والا پلیئر بن گائے گا 9 ففٹیاں جب ادمیاداد کی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ریکارڈ توڑ پائیں گے ان میں سے یہ پلیئر یا نہیں توڑ پائیں گے اس کے بعد اگر دیکھا جائے محمد رزوان کو تو 15 رنز بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے بابر آزم نے 77 رنز بنایا ہے 93 گنوں کا سامنا کیا 5-4 لگایا ایک چکہ لگایا ان دا ایننگز کھیلی انہوں نے سلو میں ان کا سٹرائک ریٹ کافی لو تھا لیکن آہستہ آہستہ اپنا سٹرائک ریٹ بڑھایا اور 82 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ یہ ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیا شروع میں ان کا سٹرائک ریٹ پہلی 30 گنوں کے اوپر 35 کا تھا لیکن پھر ان کا سٹرائک ریٹ بڑھا اور 82 کا سٹرائک ریٹ ہوا امام سو کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ ہمیں بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیا لیکن اس کے بعد پاکستان کی ٹیم ہمیں کولیپس کرتی ہوئی دکھائی دی میڈل آرڈر کے اندر پاکستان کی ٹیم نے 22 رنز کے وہ 4 ویٹو کو لوس کر دیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ٹیم 250 رنز بھی نہیں کر پائے گی لیکن اس کے بعد پاکستان کے جو ٹیل اینڈرز ہیں انہوں نے اچھا سہارہ دیا اور سکور کو 200 پی جتر تک پہنچایا پاکستان کے طرف سے ریزوان نے 15 رنز بنایا 23 گنوں کا سامنا کیا اور اکیل حسین کی گین کے اوپر بولڈ آؤٹ ہوئے محمد حاریس کی بات کی جائے چھے رنز بنایا 6 گنوں کا سامنا کیا ایک چوکہ انہوں نے لگایا نواز نیتین رنز بنایا 5 گنوں کا سامنا کیا شاداب نے 22 امپورٹنٹ رنز بنایا اپنی ٹیم کے لیے 23 گنوں کے اوپر خوشلد شاہ کی بات کی جائے اکتیس گینوں کے اوپر انہوں نے بائیس رنز بنائے دو چوکے انہوں نے لگائے اور وہ اینڈرسن فلپس کی گین کے اوپر آؤٹ ہوئے اس کے بعد اگر دیکھا جائے محمد باسیم جنئر کو تو انہوں نے ایک بلندو بالا چکا دے مارا اور ایک چوکا لگایا تیرہ گینوں کے اوپر بنائے انہوں نے سترہ رنز ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے شاہین آفریدی کی تو شاہین آفریدی نے لاسٹ میں جا کر اگر پاکستان کی ٹیم جو کہ لگ رہا تھا کہ یہاں پر دو سو ساٹھ تک روک جائے گی انہوں نے دو سو پی جتر رنز بنا دیئے لاسٹ میں جا کر چھوٹے چھوٹے کیم یوز کی وجہ سے اگر پاکستان کی طرح سے لگنے والی پارٹنشپس کی بات کی جائے تو پہلی ویگٹ پچیس پر گر گئی تھی جب فخر زمان ساتھ میں عمر کے اندر آؤٹ ہوئے ایک سو پینتالیس پر دوسری ویگٹ گری ایک سو بیس رنز کی بڑی پارٹنشپ کے بعد جب امام الحق رنہ آؤٹ ہوئے ایک سو ستاسی کے سکور پر تیسری ویگٹ گری بابر آزم کی ایک سو چرانوے پر چوتھی ویگٹ محمد حارس کی صورت میں گری جو کہ اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کر سکے آئے اور آ کر بڑے شوٹ لگانے کی انہوں نے کوشش کی بٹ وہ جلدی آؤٹ ہوگے اسی طرح ایک سو چورانوے کے سکور پر پانچوے ویگٹ محمد رزوان کی صورت میں گری دو سو ساتھ کے سکور پر چھٹی ویگٹ گری محمد نباز کی صورت میں دو سو تیس کے سکور پر ساتھ میں ویگٹ شاداب خان کی دو سو انسٹھ کے سکور پر آٹھ میں ویگٹ خوش دل شاہ کی گری اس مقابلے کے اندر اور اس طرح پاکستان کی ٹیم نے دو سو پی جتر رنز بنایا آٹھ ویگٹ کی نقصان پر اپنے بیس آورس کے اندر اس طرح دوستو دیکھا جائے ٹیم ویسٹ انڈیز کی باولنگ کو تو ویسٹ انڈیز کی طرف سے الزاری جاسب نے دو ویگٹو کو لیا اینڈرسن فیلپس نے دو ویگٹ کو کی اپنے نام تین ویگٹے لیے اکیل حسین نے پک آف دی باولر رہے اپنی ٹیم کی طرف سے ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ کو اگر دیکھا جائے تو شروعاتی ورس کے اندر شاہین آفریدی نے آتے ہی دھچکا دیا ٹیم ویسٹ انڈیز کو جب شہہوپ ان فرم پلیر آؤٹ ہوئے ایک سو ستائیس رنز بنائے انہوں نے پیچھلے میچ کے اندر لیکن یہاں پر شہہوپ آؤٹ ہوئے جلدی آؤٹ ہو کر گئے پویلین کی طرف واپس کائل میرز کی بات کی جائے تو انہوں نے بنائے تین تیس رنز کیا پچیس گنوں کا سامنا چار چوکے اور دو چکے لگائے انہوں نے اور ساتھ میں شیمارا بروکس نے بیالیس رنز بنائے چھپن گنوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ دونوں ہی پلیئر جب بیٹنگ کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک اچھا سکور بنا لی گی ٹیم بیسٹ انڈیز لیکن اس کے بعد بیسٹ انڈیز کی طرف سے کوئی بھی پلیئر خاتر خاکار گردگی نہیں دکھا سکا برینڈن کینگ نواز کا شکار بنے کوئی رن نہیں منایا نکلس پورن بھی نواز کی گین کی اوپر بولڈ آؤٹ ہوئے پچیس رنز بنائے رومن پول نواز کی گین کی اوپر ریزوان کے ہاتھ کیچ آؤٹ ہوئے اسی طرح اکیل حسین نوٹ آؤٹ رہے ریماریو شیفٹ کی بات کی جائے تو شاداب کی گین کی اوپر لبی ڈوی آؤٹ ہوئے ایک رن بنائے الزاری جوسف نے چھ رنز بنائے اٹھائیس کے انہوں کا سامنا کرتے ہوئے محمد وسیم جنئر کی گین کی اوپر یہ لبی ڈوی آؤٹ ہوتے ہوئے میں دکھائی دیئے اسی طرح ایڈن واش جونئر نے ایک رن بنائے اور ایک ہی رن بنائے یہاں پر اینڈرسن فلیپس نے پاکستان کی اگر بولنگ کی بات کی جائے تو پاکستان کی ٹیم نے شروعات سے ہی بکٹے لینا شروع کر دی تھی جب چار کے سکور پر پہلی وکیٹ گری شہہ ہوپ کی صورت میں پہلے اور کے اندر یہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد اگر بات کی جائے یہاں پر دوسری وکیٹ کے دو 71 کے سکور پر دوسری وکیٹ گری تیسری وکیٹ گری 72 کے سکور پر برینن کنگ کی صورت میں 102 کے سکور پر چوتھی وکیٹ شیمارہ بروکس کی 116 کے سکور پر پانچویں وکیٹ رومون پول کی 117 کے سکور پر چھٹی وکیٹ مکلس پورن کی 120 کے سکور پر ساتھویں وکیٹ ریماریو شیفرٹ کی 145 کے سکور پر آٹھویں وکیٹ گری یہاں پر الزاری جوسف کے 148 کے سکور پر 9 وکیٹ ہیڈن واش جونئر کی اور 105 کے سکور پر 10 وکیٹ گری آنڈرسن فیلپس کی تو دوستو یہ حالات رہے ٹیم دس ٹنڈیز کی فال آف وکیٹ کے اگر پاکستان کی بالنگ کو دیکھا جائے تو آج شاہین آفریدی نے چار ورز کے اندر سترہ رنز دیتے وہ ایک وکیٹ کو کیا اپنے نام بہترین بالنگ کروائی گی شاہین آفریدی کی طرف سے اور ان فارم پلیئر کی وکیٹ انہوں نے حاصل کی اسی طرح ہاریس ٹوف نے پانچ آورز کے اندر 30 رنز یہ تھوڑے مہنگے ثابت ہوئے اور وکیٹ نہیں لے سکے محمد وسیم جونئر جو کہ کافی دیر کے بعد کھیل رہے تھے پہلا میچ انہوں نے مس کیا حسن علی ان کی جگہ پر کھیل رہے تھے محمد وسیم جونئر کا کمبیک ہوئے جنہوں نے پانچ ویور کے اندر 34 رنز دیتے ہوئے تین وکیٹ کو چٹکایا اور انہوں نے اہم وکیٹ کائل میرز کی وکیٹ جو کہ تیز وکیٹ کھیل رہے تھے اسے اپنا نام کیا اسی طرح دوستو محمد نواز جنہوں نے آج آؤٹسٹینڈنگ بالنگ کروائی مین آفریدی میچ کا حق دار رہیں گے یہ دس آورز کے اندر 19 رنز دیتے ہوئے چار وکیٹ کو انہوں نے اپنے نام کیا اور مین آفریدی میچ کا آوارڈ لگ بگ انہیں دیا جائے گا زبردست قسم کی بالنگ کروائے گی شاہر آپ نے نو آورز کے اندر 40 رنز دیتے ہوئے دو وکیٹ کو کیا اپنے نام تو دوستو یہ حالات رہے اس مقابلے کے جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے نہ صرف اس میچ کو جیت لیا ہے بلکہ پاکستان کی ٹیم نے سیریز کو دو صفر سے کر لیا ہے اپنے نام جہاں پر سیریز کا اگلا مقابلہ ان دونوں ہی ٹیم اس کے درمیان کھیلا جائے گا بارہ تاریخ کو اور پاکستان کی ٹیم کے اندر کچھ چینجز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور امید کریں گے کہ چینجز لازمی ہوں گے کیونکہ سیریز پاکستان کی ٹیم آلرڈی ون کر چکی ہے تو ہماری طرف سے پاکستانی فینز کو بہت بہت مبارک بات جنہوں نے یہ مقابلہ جیت لیا ایک سو بیس رنز کے بڑے مارجن سے اور پاکستان کی اسطلاح جواب پرفارمنس کے لیے لائک تو بنتا ہے اور سیریز کو بھی کر لیا ہے اب دو سفر سے اپنے نام ٹیم پاکستان